جہاں خیبر پرستون خواہ میں میریزی مداری آئیت کی رئی صبح سندھ میں جناب شاہ ویس نورانی صاحب کی بلوچستان میں جناب محمود خان اچھگزی صاحب کی تاکہ صوبوں کی پی لیم کی قیادت کو بلا کر تئیس مارچ کے اس مہنگائی مارچ کے انتظامات پر کام شروع کیا جائے اس کی تیاریوں کیلئے کام شروع کیا جائے آج تمام جماعتوں نے تئیس مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عظم اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریف ہوں گے اور ایک بار پھر یہاں سے پوری قوم کو آواز دی جا رہی ہے کہ ناجائز حکومت اور پھر نا اہل حکومت جس نے ملکی اقتصاد اور ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے غریب آدمی آج بھی واقعہ ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں ان کے بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی دریا برد کر دیتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں اور ان کو موت آسان نظر آتی ہے زندگی ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے اس اعتبار سے یہ بات بھی مدنظر ہے کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اس مرحلے میں حکمران جماعت کو جو شکست ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اگر جمعیت علماء اسلام کو زیادہ ووٹ ملا ہے تو یہ بھی اپوزیشن کی فتح ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کردے کے لئے تیار نہیں ہے ہر چند کے ہمارا مطالبہ عام انتخابات کا ہے لیکن یہ بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے ایک کامیاب تجربہ بھی ثابت ہوا اور عوام کی جذبات کی ترجمانی بھی اس نے کی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جالی تھی اور دھاندی کی پیداوار تھی حقیقی رائے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اگر کوئی بات ہے تو مرکزی قیادت ہی تیہ کرے گی آج صبحی اجلاس نے اس فیصلے پر عمل ظلامت کے لیے اپنے بھرپور عظم کا اظہار کیا آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے سی زلہ نکال دیا تاکہ ڈپٹی کمیشنل اور ایس پی اور تمام محکموں کے زلی اہد داران وہ بلدیاتی منتخب لوگوں کے ماتات نہ آ سکیں اور اب جب ان کو ناکامی ہوئی ہے تو تحصیلوں میں بھی اپنے قانون کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ سے ارز کرنا چھاؤں گا پھر تمام دوستوں کی تائید کے ساتھ کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں مینی بجٹ لائیا گیا ہے اس مینی بجٹ پر کوئی بحث نہیں ہوئی بغیر ڈیبیٹ کے بلڈوز کیا گیا اسے اتنے اہم قومی مسئلے پہ اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا ایوان کے اندر بھی اس پر بحث نہیں کی گئی اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ایک نیا بل تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سٹینڈ بینک کو برائراز آئی ایم ایف کے ساتھ عبستہ کر دیا جائے گا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پھر سٹینڈ بینک حکومت کے مطالبے پر بھی حکومت کو کرنے ہی لے گا تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو آئندہ کی بات ہوگی جب بازابتہ توپل وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں چلا جائے گا ابھی جب کہ یہ باقیادہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں نہیں گیا ہے تب بھی جولائی دوہزار انیس سے ہمارے سٹینڈ بینک نے حکومت پاکستان کو قرضہ نہیں دیا ہے اور جتنی قرقہ دے لیے گئے ہیں وہ کمرشل بینکوں سے لیے گئے ہیں اب کمرشل بینکوں سے قرضے لینے کے نفع اور نقصان کے مالکان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں شاید اس وقت فیصلہ بھی ہمارا تھا لیکن ان کی صرف تعیید کے ساتھ تھا یک جہتی ضرور دکھائی تھی اب تو فیصلہ ہی مشترکہ ہے فیصلہ ہی مل کر ایک ہی فورم پر ہوا ہے لہٰذا اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے آپ اس کے قیاس تک کریں انشاءاللہ سب یک ساتھ اور پر اپنی بھرپور زمداری کے احساس کے ساتھ اس مارش میں کامیاب لگا ہے یہ بتائیے کہ لانگ مارش سے پہلے اس ٹیفے اس نمجیوں سے دیے جائے نہیں دیکھئے اس ٹیفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں لیکن اگر یہی اس ٹیفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائے دیکھئے جہاں تک پیپر پارٹی اور این پی کا تعلق ہے ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے ہم نے ہمیشہ ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے تنظیمی طور پر ارچند کے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے ہیں لیکن تاہم پارلیمنٹ کے اندر جناب شعبہ شریف صاحب لیڈی آف دیکھوزیشن ہے اور وہاں پر